ہمارا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے یوٹیوب چینل ہالے والے کے توسط سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پہ ڈیابوٹی میں آہ سابق آہ منتخب رکنے قومی اسیمبلی اور آہ ڈیابوٹی کے ایک سیاسی آہ رہنما میر آمدان بکٹی تو میر آمدان صاحب نے بڑے ہی زندگی کے نشوے بفراز دیکھے ہیں اور بکٹی قوم کے سیاست اور ملکی سیاست کو نیاتی قرب سے دیکھا ہے اور تو ان کا ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے یہاں ڈیابوٹی میں آج ہم ان سے ان کے سیاسی سفر اور ڈیابوٹی کے سیاست پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم ساہین علیکم سلام سر آپ سے باتیں تو ہم نے بہت کرنی ہے آپ نے ملکی سیاست ڈیابوٹی کے سیاست کو بڑے قرب سے دیکھا ہے اس پہ بھی ہم آئیں گے لیکن پہلے ہم آپ کی ذاتی زندگی پہ مختصر سا معلوم علومت لینا چاہیں ساہین سب سے پہلے سال آپ میں یہ بتائیں کہ ڈیابوٹی میں آپ نے تعلیم کیسے حاصل کیا ہے اس دور میں جبکہ یہاں تعلیم کا نام و نشہر نہیں تھا آپ نے کون سے مشکلات کوئی درپیش ہوا یا بسم اللہ ساہی رہا مان رہے ہیں تعلیم ابتعد ہم نے کچھ پریمری تک ڈیابوٹی میں بھی حاصل کیا ہے اور پھر میر فقیر بش خان میرا بھائی تھا ہم اس کے پاس چلے گئے تھے پھر میٹرک ہم نے کیا تھا سبی میں فقیر بش صاحب کہاں ہوتے تھے آپ کا بھائی تھا وہ تعلیم آفتہ تھا وہ کافی تعلیم آفتہ تھا بڑا مصنف تھا اچھا اس کی کتابیں ہیں سب کچھ ہے وہ کمیشنر حافظ میں سپریڈنٹ تھا سبی میں سبی میں اچھا تو میٹرک آپ نے آسل کیا سبی میں پڑا میٹرک تک جی جی تو پھر سیاست میں کیسے آنا ہوا آپ کا اتفاق نہ آئے تھے یا مطلب کو ارادہ کر لیا تک ابھی ہم نے سیاست کرنا ہے یہ ویسے ایک آپ جو سمجھیں تھوڑی سی جنون تھی وہی صحیح بات ہو وہ آگیا ہے جو غلط بات ہے وہ ذرا رکھ جائے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کوشش کرنا چاہتے تھے آچھا تو کوئی بڑی وہ چیز نہیں تھی زمزد زدہ اس وقت اپنا ذہن بلدیتی الیکشن تک رکھنا چاہتے تھے اچھا ایم پی اے اور ام اے فاہ کیا کے لیے نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اپن اے 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 اور نواز صاحب کا بیٹا ہوتے تھے جب آئی ہوتا تھا اچھا تو اس وقت جن رضیاء کے پیروڈ میں بلدیتی الیکشن جب ہوئے تھے تو نواز صاحب نے ان میں توجہ توجہ نہیں دیا یعنی حصہ نہیں لیا وہ چیرمن کو کہتے تھے یہ چورمیز پارٹی ہے اور جو اس میں تھا صوبہ کیا نام تھا چیرمن ایم پی اے تھا نہیں نہیں جو غلام قادر خان وغیرہ ہوئے تھے مجلس شورہ مجلس شورہ کو مجلس شوربہ کانون دیا تھا اور نا صاحب نے مطلب اردو بولنے سے بھی قطع تلو کیا تھا کہ میں اردو نہیں بولوں گا ہم جو ایک دو ساتھی تھے میں تھا میر غلام قادر خان تھا شہید امیر رمضہ کل پر تھا ہم نے کہا کام کرنا ہے ادھر کچھ مطلب ہونا چاہیے ہم ہم نے الیکشن بل دیا تھی نواز صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب یہ اتنا یہ ہے وہ ہے تو اس میں اور صاحب ڈیرابٹی میں کم ہی ہوتے تھے شاید ہی ہوتے تھے کوئٹہ میں تھے کوئٹہ کراچی لندن ایسے اچھا 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 تو اس الیکشن میں مری اور بکٹی ایک ڈسٹرک تھا ایٹھورٹر کھولو میں تھا اچھا نیا چیز تھا انہوں نے تین میں بھی رکھے تھے مریلی کے لیے تین میں بھر بکٹی کے لیے اور ویسے تو افرادی لحاظ سے بھر بکٹی ذرا کھولو ڈسٹرک میں زیادہ تھے تاہداد کے لحاظے ویسے تو مری بڑا زیادہ ہے لیکن مری اقصد سندھ پنجاب سعودی عرب افغانستان اس طرح بہت ہر جگہ پھیلا گوا تھا تو الیکشن جب ہوا تو میون سے بلک شہر مری آیا کولو سے امیر نادر سہرانی آیا کہان سے شاہ نوازہ لینی آیا ادھر جو ہے نا ہمارے کیتے مطلب چونکہ وہ لوپ پہ رہی آیا مطلب سہرانی یہ بھی پھیلاو سے ملا کر اور یہ ایک مطلب تحسین تھا جیسے اب بھی ہے اچھا ایک ہاں جی ہاں اس تحسین تحسین پہلا وقت سے جو ہے نا میرا جی نوثانی آیا اچھا اچھا وہ رنہلان کا بیٹا تھا اور سنگھ سیلا ڈیرہ بکٹی سے مائمونت کے بغاموں اچھا اور سوئی سے پیر محمد پیر محمد کل پر اچھا اچھا جو حضی حیات خان کا بھائی تھا اور قمیر جلال خان کا بتیجہ تھا اچھا وہ منطق ہوا اچھا 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 تین بکٹی ہوئے ہیں تین مری ہوئے ہیں بھائی بھائی بھتنے بھی جیے کیسے کونوں بنے گا کونوں بنے گا بڑا پچیدہ مسئلہ ہوا تھا اچھا تو اتفاق سے مریوں بھی جیے خیال تھا کہ بھائی ہم بنے گئے ہمارا خیال تھا کہ ہم بنے گئے کھولو میں گئے تھے تو مطلب ہمارا مہیں گیا تھا حاجی پیر محمد آیا تھا بلک شیر پوادی تھا نادر خان تھا ہمیں چار بندے موجود تھے اچھا تو اس وقت ذرا زور مریوں کو عزید ہے تھا وہاں جو ڈپٹی کمیشنر ہمارا تھا اس کا بھی یہ خواہش تھا مطلب مری ہو جائے مری ہو جائے چونکہ وہ بہتر ہے ہم تو مری تین میں بیرتیز شاہنواز آلیا آلیا جو کہان کہتا وہ نہیں پہنچا تھا اچھا وہ صرف کولو اور مہوند کے تھے تو ڈی سی نے پولا ہاں بھائی تم کون ہوئے دوار ہو اچھا بلک شر نے کہا میں ہم ہی دوار ہوں نادر ناقان نے کہا میں ہم ہی دوار ہوں ہم میں نے کہا میں ہم ہی دوار ہوں آجی پیر محمد ہے آجی پیر محمد ہے تو شاید کوئی بات نہیں کیا تو ہم جی تین امیدوار ہو گئے واٹ ریک ہو گیا ہمارا ہی آجی پیر محمد ہے تو ڈی ایل جی کا بھی یہ خیال تھا کہ بھائی جہاں سے کچھ ہونا چاہیے بغرہ بغرہ تو میں نے کہا نہیں روا کی ساتھیوں کا انتظار ہو جائے بہتر ہے تو ڈی ایل جی نے کہا نہیں جی کورو پورا ہے تو آپ کو انتظار کا کیا ساتھ بہتر ہے ڈیٹ دیا تھا وہ ڈیٹ پورا ہے میں آیا ہم تو میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں آپ کا کورو پورا نہیں ہے پھر ہم تو میں نے کہا نہیں مرسا آپ بیٹھیں بیٹھیں خیر باتیں باتیں ہوتے ہوئے جہاں تک کہ بھائی وہاں کوئی اور ڈیٹ رکھیں گے میں نے کہا جی اور ڈیٹ رکھیں گے ہم دو کھڑوں ہیں برابر پھر آپ کو ڈیرہ بکٹی آنا پڑے گا اچھا وہاں آکا ریکشن کریں ہم تو سارے ادھر آئے ہیں ابھی طلاب بھی طلاب ہو کھڑا ہے وہ ٹھیک ہے جی ہم ڈیرہ بکٹی آئیں گے انہوں نے کوئی ٹیم فیکس کیا پھر وہ ڈیرہ بکٹی آئے ہیں تو ادھر جو ہے نا وہ آپ کا وہ پوادی صاحب نہیں آئی تھے بلک شیر پوادی نہیں آئی تھا ناظر خان آیا تھا اور شانواز آیا تھا ہم جی تینوں تھے میں تھا امیر آجی خان تھا اور آجی پیر ممن تھا پھر اسی بات پر ہم ہوئی آڑا کہ بھائی ہم ہاری کو چین میں نہیں بنے دیں گے ہم خود بنیں گے وغیرہ وغیرہ بڑا انہوں نے زور لگایا مطلب آجی میاں خان کو بھی مریوں نے اپنے ساتھ کیا تھا اچھا اور ادھر آکر بیٹھے تھے آجی میاں خان کے اتاک میں بھی جارہ نہیں ویسے پاورپل لوگ سے تو ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی ہم آپس میں قرآندہ دیکھ رہیں گے اچھا بگٹی جس کا قرآن آگیا باہم دو اس کو بہنٹ دیں گے قرآندہ دیکھیا اتفاق سے میرا نام نکلا اب مری ہو گئے دو ہم آگئے تین ہم ہم نے گئے تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کیا جی نہیں اس کا واج مرا وہ بلکشن نہیں ہے انہوں نے کہا بلکشن تو آئے گا نہیں وہ تو خود ایک امید دوارہ ہے اس کو ووٹر نہیں مل رہے ہیں تو نہیں آئے گا پھر انہوں نے کہا وہ سوئی بھی رکیں گے وغیرہ میں نے کہا جی ایک بات ہے آج کے بعد ہم یہ ووٹ کے لیے کسی جگہ نہیں آئیں گے کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا مت کرو ابھی ادھر سے مکہ سے بڑا وطر وہ دور آ رہا تھا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے جلدی ہونا چاہیے تو پھر مجبوراں ڈی سی صاحب نے کہا جی وہ نادر خان وغیرہ نے کافی ادھر ادھر کیا ڈی سی نے کہا جی میں سرکار ملازم ہوں میری مجبور ہے میں کھولوسو چل کر جہاں بھی آیا ہوں اگر آپ امید دوار ہوتے ہو تو ٹھیک ہے الیکشن میں سالے ہوں نہیں لیتے ہو تو میری صاحب آئیں تو وہ آخر کار مطلوع نے کہا جی نہیں ہم نہیں لیں گے اس نے کہا پھر آپ اعلان کریں مطلوع میری صاحب بلا مقابلہ کامیاب ہے اس نے کہا جی پھر آپ بھی سوادید ہے آپ پر مرضی ہے ڈی سی نے اٹھ کر مجھے ہاتھ میرا کر مبارک بات دیا جی آپ کو ڈسٹرک چیئرمنٹ بلا مقابلہ مقابلہ مبارک ہو اچھا اس طرح سے آپ چیئرمنٹ بن گیا ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ سال میں آپ سے پوچھوں گا میری صاحب یہ ویسے تو ہیں آپ کی ذاتی سولاد پھر بھی آپ جو ہمارے ایک شخصیت ہیں قوم سے بکٹی قوم کا ایک آپ کا پہچہ نے تو ہر شخص جاننا چاہے گا کہ آپ نواب اکبر بکٹی کے ساتھ ہوتے تھے ان کے قوم سے بھی ہیں ان کے ساتھی تھے اخترافات کس وجہ سے پیدا ہوا ہے شاید لوگوں کو کم علم نالج ہو کس وجہ سے اخترافات پیدا ہوئے پھر آپ لوگ درمیان ایک جگڑا یہاں تک نواب صاحب کا تعلق تھا ٹھیک ہے ہمارا ساتھ بھی تھے سب کچھ تھا لیکن جو نواب صاحب کے قریب کے کچھ وہ چھمٹے کھڑچی جو تھے ان کو یہ خیالتا ہے خاص طور جیسے صاحب خوان صبح بازی تھا کہ اگر یہ میرام دان خان آگے آگیا ہے تو ہم سے سب سے آگے جائے گا انہوں نے میرے خلاف ساتھ پھر آپ لوگ میں اخترافات پیدا ہو گئے خاص کر آپ تھے خان محمد کلپر تھا اور غلام قادر مسلوی تھا آپ تینوں نے ایک ٹرائکہ بنایا تھا نواب صاحب کے خلاف اپنے الیکشنیں بھی لڑی ہیں پھر لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں حتیٰ کہ پھر خان محمد نے کوشش کی صلاح کی یہاں آیا تھا لینا بکٹی لیکن نواب صاحب نے اس سے صلاح نہیں کیا واپس بجا اکران پاک اٹائے ہوا تھا اس مخالفت کے دوران کیا آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آیا کہ ابھی بہت ہو گئے میں نواب صاحب سے جا کے صلاح کر لوں یا سرنڈر کر لوں کبھی نہیں ہے اچھا تو اس میں میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں سردار عبدالعبان کا بیٹا تھا قربان عبدالعبان کا نام تو اپنے عبدالعبان کا بیٹا تھا لیکن ہاں ہاں وہ سردار ہی اس کا آتا لیکن اس کو آتا لیکن نہیں بنا وہ اس کو ان کو نہیں دیکھا انہوں نے کچھ تو انگریز کی وجہ سے جاں میرے آپ کو آنے جو نواب صاحب کو گورنے میں وہ بنایا ہے سردار اس کو نہیں بنایا اس پر کچھ اتراز کیا تھا پتا نہیں کیا تو وہ اس وقت جہاں ایڈیشنل چیف سیکٹری تھا آپ کے فیناس میں ہاں کورٹا میں اچھا قربان ہاں قربان ہاں بعد میں جو انا وہ فسٹ ممبر جو انا وہ آپ کا اس میں انکم ٹریکس سے جو انا وہ ریٹائر ہوا تھا اچھا اچھا تو اس کے پاس ہم آ جاد میں چیرمن تھا وہ بطلب ادیشنل اچھا 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 کافی افسدہ ہونے کے بعد کہتا ہے امیر صاحب جب آپ نیرہ بکٹی میں جائیں تو وہاں کے پتھروں کو اور وہاں کے درختوں کو میرا سلام دینا تو میں نے کہا قربان صاحب ایک ہمسی بات ہے آپ چاہیں تو میرے پاس بھی گاڑی ہے آپ کو بھی گاڑی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں جاتے ہیں چکتا ہوا پتاتے ہیں پھر خاموش ہو گیا کہتا ہے جی نواب صاحب ہمیں لسن سور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا انسانیت کی تدلیر میرے سے بھی نہیں ہوتا ہے میں نہیں ہوں گا تو وہی قربان والا بات تھا کہ نواب صاحب وہ ایسا انسان تھا کہ جو بھی مطلب اس کو جی حضوری کرتا یا مطلب پاؤں پھ کرتا چوبیس گھنٹے وغیرہ تو اس سے خوش تھا اور جو کوئی صحیح بات ایک بات اس سے اقتلاح کر کے دوسرا بات بولتا تو بس پھر وہ اور یہ بھی تھا کہ اس میں اگر اب یہ تو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو میں محسن سا بتاتا جائیں مزہ ہو رہا ہے تو یہاں صاحب خان صوبہ دین عصب کا وزیر تھا انہوں نے ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا صاحب خان تھا محمد برشنبانی تھا شیر دل مسوری تھا اور حاجی خیر محمد مسوری تھا شاید آپ بھی ان کی نموں سے سنیں 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 ان کا ایک مطلب بات تھا کہ مطلب نواز صاحب سے جو بات انہوں کرنا ہوتا تھا بھائیہ جو یہ کرنا ہے تو انہوں ان کا وہ ہوتا تھا نواز صاحب باہر سے آتا تھا حالوار کرتا تھا اور میں خود بھی جمعیدار لیویز بھی تھا اور سب کچھ تھا مطلب اس وقت تو مجھ سے بھی پوچھا تھا ہاں بھائی کوئی حالوار میں نے کہا جو کوئی حالوار نہیں ہے در کوئی بلپروپ کو لگ رہاں میں نے کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ حالت تھا وہ اسی طرح لوگوں سے پوچھتا تھا پہلے صاحب خوان آتا تھا کہ ہاں بھائی کوئی حالوار ہے نہیں جی بلکل خیر ہے یہ شنید کی بات ہے کہ آمدان نے بازار میں اسی باتیں کی ہیں اچھا اور اور میرا ذہن تو نہیں مانا آپ کی اتنے جس کے ساتھ مطلب وہ نیکیاں ہیں اندردیاں ہیں ہم نے سنا ہے یہ بات نو سے پہلی بات سنا اس نے اس کان سے سنا اس سے نکالا دوسرا بندہ آتا تھا مطلب آجی خیر محمد مسوری آتا تھا تو وہ بھی آخر کا جب اٹھنے کو ہوتا تھا مطلب ہاں صاحب ایسی کوئی بات ہم نے سنا ہے مطلب تکو اچھانک مطلب اب بھی نواز صاحب کے کچھ مطلب خیال ہوا کہ بھئی کچھ ہے توڑا غور کرنے لگ کچھ ہے بھی غور کیا شیر مصوری آیا تو بجایا کہ پہلے حال وارثے سے بجایا ہاں بھائی میں نے ایک بات سنا ہے تو انہیں سنا ہے کہ تکیہ سے احمدان نجبہ یہ تو پورے بازار میں یہ بات ہوئے ہیں مطلب ٹھیک ہے اتنے میں جو انا محمد بشنبانی آتا تھا ہاں اور وہ آپ کا جو اس کا کیا نام تھا اس کا سوجلہ سوجلہ جو اس کا اگ جا تھا مطلب محمد بشنبہ سوجلہ جی ڈومب اچھا تو نواز صاحب کا بھی کچھ کافی خریمتہ وزر وہ اپنے آپ کو بڑا بادر تصور کرتا تھا ہاں ہاں تو جب محمد بشنبانی آتا تھا بھی اسی طرح پہلے پوچھتا تھا ہاں بھائی یہ بیسا بات ہے وہ کہتا تھا ہاں سے یہ بات بلکل صحیح ہے اور یہ بات وہ کہہ رہا تھا اس پر سوجلہ بھی وہاں موجود تھا پھر نواز صاحب کو جب پورا ایک صلیح ہوتا ہے یہ بات ہے اس دوسرے بدبخت سے پوچھتا بھی نہیں تھا بھائی یہ بات ہے یا نہیں ہے بس وہ اس پر جس نے بولا اس کے ذہن میں جو آتا پھر وہ قابل قتل قرار دیا جاتا تھا اس قسم کی بات تو مطلب کہ سوچے سمجھیں منصوبی کیتا ہے آپ کے خلاف ایک ماز بنائے گئے نواز صاحب سے اخترافات پھیل گئے مرز غلط فہمی ہوئی اس سے اور اس ماز میں جو ہے نا اس وقت ابھی وہ نہیں ہے لے نام لینا وہ نواز صاحب کا جو ڈریور بھی تھا اور اس کا وہ سٹینڈ وہ بھی تھا ہے جو کچھ تھا منشی غلام بہدر وہ منشی غلام بہدر وہ بھی ان کا ہم پلا تھا نواز صاحب کو راستے میں پڑھتا رہتا تھا اور ایک سیٹ کھین آ رہا ہوں اچھا وہ بھی مطلب انہیں سارے ساتھ تھے ابھی امیر صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نواز صاحب کے ساتھ وقت گزر رہے ہیں آپ نے ابھی یہ صحیح فرما رہے ہیں اس کی ذہنیت کا آپ کو پتا تھا اس کی سوچ کا آپ کو پتا تھا جب دوزار چھے میں یہ باڑوں پہ چلا گیا مطلب کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز صاحب کا ارادہ نہیں تھا وہ جا کے ابھی واپسی کا راستہ اس کو نہیں ملا یا مطلب کے قدرتی حالات پیدا ہو گئے پوچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نواز صاحب نے خود ہی یہ مطلب کے جان بوجھ کے اس راستے کا انتخاب کیا اس طرح ہی وہ کرنا چاہتا تھا آپ مطلب کے نواز صاحب کو قریب سے دیکھا ہے آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے کہ کس طرح ہوا صحیح نواز صاحب پرو گورنمنٹ تھا ہر وقت وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا جیسے ہاں گورنمنٹ بھی بناتا جیسے جیسے ہم لوگوں کو جہاں سے مطلب سارے لوگوں کو جہاں سے مطلب گھر بدر کیا تھا مطلب یہ دیکھیں آپ دیکھیں ایسی کا قلعہ ہے یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے گھروں پر آکڑ لانچر کا مطلب فیر ہونا اور مطلب یہ سب کچھ ہونا ہاں تو آپ اس کا قیتہ سنوے گئے مطلب حقوبت نے اس کو جہاں بوجھ کی اتنا فری اینڈ دیا تھا جو آپ کا مرض ہی کریں وہ اس میں تھا لیکن اس کا پروگرام بھی بنا تھا شرف نے اس کو بلایا تھا اس نے کہا جی ہم جہاز بیچتے ہیں آپ آجائے نواز صاحب جہاں سے چل کر سوئی تک گیا ہے ایک بھئی میں جاؤں وہاں تک گیا ہے جا کر بیٹھا پھر انہوں نے کہا جہاز خراب ہو گیا وغیرہ تو اتنا صاحب نے کہا جہاز خراب ہو گیا تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا وہ ادھر سے واپس آئے تو مطلب پھر اس کا پروگرام اس سے نہیں بنا اچھا ایک دن اس نے کچھری میں قصہ کیا تا ہے جی ہم وہاں گئے مطلب وہاں پنجاب کے کچھ لوگ تھے مطلب وہاں بیٹھے حامر صاحب آپ کا بتایا کہ بلوشتان کا اصل مسئلہ کیا ہے میں بتا کر بتا کر سارا آلف لیلہ کا کسا کر کے بتا تھا پھر دوسرا پوچھتا آخر اس کا اصل مسئلہ کیا ہے پھر میں نے بتایا تیسرے کو بتا پھر بھاڑ میں جاؤ تمہارا تم جو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے میں کیا کروں پھر وہی بیرو کو درمین میں آیا مطلب جہاز نہیں ہے یا مشروف کو انہوں نے روپا موقع نہیں جائسکا تو پھر یہ جو نہیں جائسکا تو زدی بندہ تو تھا اور دوسرا میں کیا بڑھوں ان چیزوں سے مطلب ہو پھر گیا تو گیا پھر وہ جیسے میرے ساتھ جیسے میرے ساتھ ہوا ایسی طرح اس کے ساتھ ہو بلکل سر بطور ایمینے آپ مرتبہ ہوئے ہیں ہمارے راکے کا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا کچھ آپ مانتے بھی ہیں آپ اپنا خود اقتصابی آپ کا اپنا ضمین کی تحت تک مطمئن ہے کہ آپ نے خدمت وہ کر سکے یا نہیں کر سکے کس وجہ سے نہیں کر سکے آپ توڑا سا وضعات کریں سمیم گزارج ہے کہ کافی رکاوٹ نہیں تھی اچھا امینے کے پاس اتنا فنڈ بھی نہیں ہوتا تھا صرف ایک کروڑ روپے ملتا تھا ایک کروڑ روپے کوئی فنڈ نہیں ہے مطلب اچھا تو ہم نے آگے پیچھے وزیراعلا سے یا مطلب صدر سے یا لوگوں سے وزیراعظم سے مطلب مانتاں کی کچھ مطلب رقم لیا تھا حالانکہ یہاں سے گیس کا پروگرام بنا تھا پیٹوک سے حبیب رائی حبیب رائی سے سنگ سیلا ان طرف تک جائے مطلب جو سب تحصیل ہے مراما پیسہ بھی منزل ہوا آدھا پیسہ پہتے ہیں کتنا مرکز نے دیا تھا کچھ وہ کمپنی نے خود دیا تھا لیکن جہاں وہ رکاوٹ بن گئے ان طرف ڈی سی سے پوچھا گئے نے کہتا ہے جہاں لا انرج کا مسئلہ نہیں نہیں ہوسکتا ہے پھر میں نے اجلی سے چار بور لیئے تھے پانی کے ٹاؤن کے لئے پینے کعاب نوشی کے لئے اس کے لئے بھی ڈی سی نے مقالفت کیا وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر میرے جتنے فنڈ تھے میں نے یہ کچھ روڈوں کا دیا تھا جی پھر جہاں یہ جو گٹر کے لینڈ جب جاتے ہیں سیوریج لینڈ وہ بنانے کا منظوری مومت ہم نے کر کے دیا تھا پیسے جو تھے وہ ڈی سی کے پاس آتے تھے ڈی سی کعاب ہم نہیں کرتا تھا اور نہ کرنے دیتا تھا تو آخر کار میں مجبور ہو کر پھر میں نے وہاں تحریک استقاق پیش کیا ہے اچھا قومی سملی میں اس تحریک استقاق پر جو میں نے وہ جی سیکٹری کو بھی بلایا گیا مطلب ڈی سی بھی آیا اس میں کچھ اور لوگ بھی آیا ہے تو بھائی وہ یہ پیسے کدھر ہیں کہاں آیا ہے میں نے کہا جی پیسے میں نے دی ہے جی کام نہیں کر رہے پھر انہوں نے کہاں آیا میں نے کہا جی ڈیرہ ڈیرہ بکٹی فنانسد یعنی خزانے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت آہ مجھے بات کر رہا ہو اس سے مطلب خزانہ کے جو ہے وہاں ان چال یہ آپ کا بصیر صاحب یہ خزانہ میں لگا ہوا تھا چار بجے اس کو گھر سے اٹھا کر لیا اچھا کہ بھئی ہاں بتاؤ اس کا ڈریکٹ جو ہے ناوچی سیکری سے بات ہوا بھئی یہ پیسے ہیں انہاں صاحب بلکل ہیں کیسے ہیں جی امینے صاحب نے بھیجے ہیں اور ڈی سی صاحب کے اکانڈ میں ہیں اس کا نکالنا نہیں نکالنا ڈی سی صاحب کا کام ہے نکالے ہاں نکالے ہاں ہر سکم کا پوچھا سارا اس نے کہا جی پیسے ہیں تو شویب جدون اس وقت مزرہ ڈی سی تک جدون سے بتاؤ جی پیسے سارے پھڑے ہوئے ہیں اس نے پہلے کچھ ادھر ادھر کیا پھر کچھ باتوں میں ایک دفعہ اس نے لڑی صاحب سے یہ بھی کہا جائے گا میں اکرام کون بات مجھے مار دیا جائے گا اچھا 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 اس کو کون مارے گا میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ سب کچھ بی سی ہے بارال آخر وہ پیسے ریلیز ہو گئے ہیں مارے لیویز جو میں نے منظور کروائے تھے وہ نہیں ہوا ہے تو پھر جوانا ٹاؤن کے ایریا میں سارے جتنے روڈ تھے ہم نے جو پکا کروائے تھے یہ سیوریج لیند بنایتے پہلے جی آپ کا یہ پاکستانی چوک جو تھا سارا جوانے گٹر کے پانے سے ہو جاتا تھا آپ نے دیکھا ہے مکامل ہو گیا اور اسی طرح جائے بیک سے دیچے طرح جاتا تھا تھا کوئی بندہ جو آتا تھا سارے کپڑے خراب ہو جاتے تھے نماز کے لئے پھلیت ہوتے تھے مطلب کے جتنا عوث کا آپ نے کیا ہے تو یہ سارے میں نے روڈ بھی پکا کروائے ہیں یہ سیوریج لیند بھی بنوائے ہیں یعنی ایک ٹاؤن کا وہ ڈال دیا ہے کوئی واقعی ہے مطلب اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اچھا ہے کہ ہم مقامی بندہ ہیں جو کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا مطلب چار کوئی بھر بندہ اٹھا کر ان کو ہستہ تک لیتے تھے کوئی نہیں تھا آج آپ دیکھیں کہ وہاں رکش چل رہے ہیں واقعی گھاڑی تو ٹھوڑ پٹوک تک رکش آ جا رہا ہے سب کچھ ہے اور پٹوک حبیر آئیو کا روڈب نے شروع کیا تھا اس کی پیسے میں نے صدر صاحب دلیئے تھے اچھا تو اس کا بھی بھٹوک تک پہنچا آگئے دوستوں نے رکاوٹ ڈال دیا کہ نہیں جی ادھر سے لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں آج تک وہ پیسے غائب ہو گئے ہم سر کے در گئے یہاں میں کوئی تیس مارچ کا جلسہ ہو رہا تھا میں پہلے سوچا کہ بھئی میں نے کیا 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 نہیں کیا اللہ میں نے بہتور چیرمن لوگ مجھ سے بڑے مانوس تھے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا اللہ اس چیرمن کا بجٹ سارا کوئی محدود سا ہوتا ہے لاکھوں میں آتا تھا کبھی بارہن لاک کبھی گیارہن لاکھ اتنے آتے تھے اور اس کا مزک میں کروڑ تو آتا تھا اور پھر جو میں نے مانگ تانکے جو لائے تھے وہ اس کے علاوہ تھے تو میں نے اس وقت کہا کہ جی میں نے اپنے زمین میں جان کے دیکھا کہ میں نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا میرا زمین مطمئن ہے کہ جتنا کام جو میں نے پانچ سار میں کیا ہے پاکستان کے تاریخ میں اتنے کام بیرابوٹ میں کسی نے نہیں کیا ہے اگر کسی کو شک ہو تو آئے مجھ سے بات کریں ایک ابھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا وہ جے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ نواب صاحب سے آپ سے اختراف آتے ایک لمبی جد جہت تھی آپ تین مطلب کے اتحاد تھی تین بندوں کی تو ابھی حالی میں 2018 کے الیکشن میں آپ نے علاق کیا سیاسی علاق کیا آپ نے ساتھ دیا نواب صاحب کے خاندان کا اتنی آپ کی ایک الگ پہچان تھی مطلب کے اس جہت و جہت کی وجہ سے آپ ایک بکٹی قبیلے میں بروشتان میں پرک پاکستان میں آپ کی ایک الگ پہچان تھی کیا آپ نے محسوس نہیں کر کے کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ ملا کے اپنا جو آپ کی جو حاصل کردہ اپنا ایک گرافتہ اس کو تھوڑا کم نہیں کی ہے صلی اللہ نہیں ایسے نہیں ہے یہ مجھے مجبور کر کے اس طرح بھیجا گیا ہے مطلب کیونکہ میرے دوست پھر غلام قادر خان اللہ اس کو بخشے مرہوم پھر سرفرا صاحب جو اس میں مطلب ہمارے دو عرب روپے جو تھے وہ پہلے دو عرب تھے بعد میں شاید وہ ایک عرب ہو کر روز مطلب شاید ان صاحب کہتا تھا جی پیسے دو ہم بکٹی مواجنے کو لائیں گے وغیرہ وغیرہ میں نے ان کو کوئی خدا کو مانو ان کو ترکیت کی نام پر تقسیم کرتا جان چھوٹ جائے ترکیت کیلئے گاورمتہ اجازت دے دیا لیکن اس وقت ہمارا وزیر داخلہ بھی سرفرا صاحب تھا اور ہمارا ذلہ کا چیئرمن شمبانی صاحب تھا تو ڈیوائٹ کیا تین ڈسٹرک پر تین کروڑ ہر ڈسٹرک بھی آیا ہم نے بڑا جتن لگایا ہمارا بھی دو کام نہیں ہو سکتا میں نے جتنے جس فیدرش تھے جہاں کا جتنے بھی تھے آپ سب کو جانتے میں نے ان کو وہاں غلام قادر خان کے پاس لے گیا سوئی ہے اس میں ہم نے کہا جی ہم کام کرتے سارے کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا میں نے جہاں سے روڈ ترقی تک لے گیا تو کوئی جو بھی ہوا سیف پتنے گے ان کو کوئی ضرورت نہیں اس کو فیس کریں گے ہم تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم دے دیں گے ہم آئیں گے دیڑا روٹ میں ادھر آیا ہم نے ان کو سکیم دیا سب کچھ دیا زمین جمود رجمود غلوم ان جان بوچ کر انہوں نے نکالا ان پیسوں سے ایک روپیا بھی ہمیں نہیں دیا اچھا اور نہ کوئی اور کوئی ترقیہ تھی کام جہاں انہوں نے کیا ہے مطلب ایم پی اے بھی تھا سر فراد صاحب اور پھر جو ہے نا چیرمن شبانی صاحب تھا سب کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو گئے اور پھر جہاں تک گوھرام صاحب جو جہاں آیا ہے مطلب انتائی صابرین نسان ہے صابرین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تکبر اس میں نہیں ہے ملکہ یہ بات ہے ملکہ ایک بات ہے کہ جو مجھے سرداری نظام سے آج بھی میں بماغں ملکہ دور کہتا مجھے اختلاف ہے سرداری نظام سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ رائے جا ہے رائے جا تو اس وقت دس ہزار سے زیادہ ہے میں بھی ایک رائے جا ہوں اور بھی بہت سارے رائے جا ہے وہ بھی رائے جا ہے تو سردار آج مجھے گوہرام شادہ سردار ہو سکتے ہیں نہ کل ہو سکتے ہیں رائے جا ہے رائے جا کے لئے کوئی پرابلم نہیں تھا میں نے کسی سردار سے نہ اتاہ کیا نہ اپنے میں نے وہ نظریاں چھوڑا اچھا ابھی ایم 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 پی ہیں شادن صاحب ایم 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 لوگوں نے بڑی امیدیں لگائیں تین سے انہوں نے بھی بہت سے دعوے کہی تھے آیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک آپ مطمئنے ان کی فیلال کی کارکدگی سے دو سالہ ڈائی سالہ ہو رہے ہیں صحیح دیکھیں اگر کوئی وہ آنکھوں کو آندہ وہ سامن کا آندہ کہتا ہے وہ آنکھوں کو آندہ کوئی نہ سمجھو تو اور بات ہے لیکن یہ بچارے بہت کام کر رہے ہیں ابھی گوہرام خان نے کم از کم چالیس آبنوشی سکیم کے لیے جو ایم نظور کر رہے تھے وہ سارے جو ایم پورے پورے ڈیرہ وکی ہیں ایک جگہ نہیں ہر جگہ پر کوئی وزٹ کر کے ان کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا ریکارڈ جو ایم آپ کے جے پبلک ہیلتھ میں پڑھا ہے اس کا باقی تو آپ کا یہ جو ہندو ہے بچارہ ایس ٹیو ہے کرن ان سے پوچھیں بھئی کتنا کھایا ہوا ہے اور تیس یا پینتیس بتا نہیں ابھی دوبارہ انہوں نے شادین کے پڑھ سے لائے ابھی وہ اسی طرح وہ لگا رہا ہے پھر یہ جو ریکارڈ ہیں میرے ساتھ ہیں یہ ریکارڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے فیس کر رہا ہے میں نے کیسے کیا یہ ریکارڈ ہیں ایک صورت صرف میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بکٹی آپ کی کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے نظام سے سرداری نظام سے بکوبی واقفہ آپ اندر بھی رہے ہیں اور اس کے مخالفوں بھی رہے ہیں ابھی ہمارے نواب صاحب ہیں میرہ علی صاحب وہ جہاں نہیں ہیں آپ جہاں بکٹی میں سرداری نظام کی مستقبل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا مستقیم ہوگا کمزور ہوگا آپ کیا تجزیہ کریں گے صحیح جہاں تک سرداری نظام ہے جو بھی کچھ نظام ہو سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں اچھا امیر علی صاحب کو جہاں لائے مطلب جازوں میں ہوای جازوں سے مطلب کچھ وہ شاید ماننے والے تھے انہوں نے کیا ہم لوگوں نے کسی نے پاگ بندہ اس کو نہ ہم نے اس کو سردار مانا ہاں اس وقت سے بھی اور آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر شاید پھر بھی وہ تو مطلب جیسے بھی تا چل رہا تھا لیکن امیر علی صاحب کو محسوس ہوا اگری غلط ہو رہا ہے سارا وہ اسی طرح جہاں سے بیٹھا رکھ سیسے پوچھا رہے پاچھا سیدہ اکراجی چلا گیا تو ان کا وسرداری جہاں سے آکا لٹک گیا جہاں جہاں چلا گیا ہے لیکن اس نے بھی آکا جہاں مطلب وہ سسٹر شروع کیا تھا جو پہلے نواز صاحب لوگوں کو آگ میں ڈالنا لوگوں کو چپڑ مارنا لوگوں کی تضلیر کرنا پتہ نہیں کیا سے کچھ نہیں کرتا تھا یعنی جو سوچ سے باہر تھا وہ ہو گیا مطلب تو چلا گیا ابھی میرے خیال میں شاید حکومت دوبارہ سردار بنانے کیلئے سوچے یا نہ سوچے عدمت کے تو مشکل ہے جب ان کا ایک تجربہ تو نہ کرا گیا یہ سردار بنانا نمازانا گورنمنٹ کا کام ہے در اور کوئی نہیں چونکہ بہت بڑی میر بنی آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے بات ہے تو آپ سے بہت کر لی ہیں کیونکہ آپ کو پاس بہت سی چیزیں ہیں لیکن محدود وقت میں آپ بھی مطلب کے اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے اور قوم کے لیے آپ نے مطلب کے لیے دجت کی ہے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ پاک سلامت رکھے بڑی میر بنی سایہ علمانہ اللہ علیہ وسلم مجھے موسیقی